بہت شکریہ آنسف صاحب آج کے دن کی مناسبت سے دعا کرائی جزاک اللہ اللہ مرومین کی مغفرت فرمائے یہ واقعہ جس روز رون موہا تھا میں اس وقت ایز ایٹرینی سویل دشت کراچی میں ہی تھا تو یہ واقعہ ہوا اس وقت جس جو ہمارے اوپر کیفت تاری تھی اور آج یہ سن کر وہی مجھ پر تو لفظہ تاری ہوا ہے کیونکہ the way the brutalities were committed it is very difficult to express اور اللہ مغفرت فرمائے خیر زندگی کا سلسلہ چلتا رہنا ہے اور اللہ ایسے واقعات سے سانیہ آسم سب کی حفاظت فرمائے آج مجھے پتہ لگا کہ I am confronted with a very new entrance اور آپ لوگ log graduates ہیں یعنی کہ you are very young unlike us اس وقت سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی student میں وہ یہ ہوتی ہے کہ test کو پاس کسے کرنا ہے اور ویسے زندگی تو سارا ہی امتحان ہے اللہ نے ہم نے بھیجا ہے تو امتحان ہمارا ہر وقت ہوتا ہے یہ امتحان بڑا اہم ہے آپ کا کیونکہ اس سے آپ کے career کی شروعات ہوتی ہے میرے خیال سے جب پہلی دفعہ gates کا test ہوا تھا تو بہت سارے وقلا کو کامیابی ہوئی تھی اور بہت سارے fail بھی ہوئے تھے ہم جب شروع میں آئے تھے تو ہمارے پاس ایک advantage تھا کہ exam بھی باہر لیتی تھی اور باہر ہم سے سندھ باہر بڑا محبت والا سلوک کر کے پاس کر دیتی تھی لیکن آج کل ایک سختی ہے اس سختی میں آپ کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ جو law آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کو دوبارہ پڑھیں گے اس کی تیاری کریں گے اور ایک اچھے نمبروں سے پاس آئیں گے تو یہ it's another challenge to you کہ to see the law کیونکہ ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا law ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ جب بھی پڑھیں گے کسی fact کے ساتھ تو وہ دوسری شکل دوسری معنی دے گا تو یہ کہہ دے نا کہ law ہم نے پڑھ لیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ابھی شروعات بھی نہیں ہے this is not even a beginning تو ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے سبجیکٹ سے جو کہ کانون شہادت ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کانون شہادت 1984 میں promulgate ہوا سر کینہ ہے باب مائک اس سے پہلے there was evidence act جو کہ 1872 میں enact ہوا تھا which was a British law تو اس law کو پیش کرنے کی ضرورت کیا ہوئی سب سے پہلے ہمارے آئین میں یہ requirement تھی article 227 میں کہ every law shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as prescribed in Quran and sunnah اور جتنے بھی ہمارے قوانین تھے اس وقت کہ جو صدر صاحب تھے انہوں نے عظم اٹھایا کہ ہم تمام قوانین کو اسلام کے ڈھانچے میں سواریں گے تو کانون شہادت is substantially the same law لیکن ان کو کچھ اسلامی پروویجنز ایڈ کر دی گئیں ابھی بھی آپ اگر آپ پرانا evidence دیکھیں گے تو there is no substantial difference لیکن صرف difference اس چیز کا ہے کہ اسلامی پروویجنز ایڈ کی گئیں for example ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی قتل ہوا یا کوئی دیوانی مقدمت ہوا جس میں which an agreement which creates financial obligation or financial or future obligation it requires to be attested by two witnesses تو ایک number and competency of witness کا question ہوا تو number of witnesses section 17 میں ایڈ کر دی گئے تو جو بھی agreement ہوگا جو future liability یا financial transaction کے ساتھ سے تو that would be attested by two witnesses to one male or two male one male or two female اس حساب سے جیسے زنا کے cases ہیں ان میں چار adult male witnesses are required to be examined by the court to prove a charge یعنی کہ اسلام نے یہ تصور دیا کہ مختلف cases میں خواہ دیوانی مقدمات ہوں یا کرنل ہوں ان میں ایک number of witnesses fix کیا گیا ہے حدود کے cases میں لیکن اسی جگہ یہ قانون کہتا ہے کہ there are no number fixes in matters pertaining to تاظیر تاظیر کے cases میں کوئی بھی number fix نہیں یعنی جہاں اسلام نے بتایا کچھ حدود میں جو کہ ساتھ آٹھ بنتے ہیں offenses ان کے علاوہ کچھ civil میں تاظیر کے جتنے بھی cases ہیں اب میں تاظیر کہہ رہا ہوں اس کا مقصد تاظیر کوئی 90 سی کوئی اگراد ہے اس سے تکلیمت رہے سبجیک ڈو اگرد تو میں آپ کو دیکھا تو کوئی 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 شاہد دیا گیا ہے اور جو CRPC کو چیٹلرز ہے CRPC کو چیٹلرز دیمی لیکن کاموں شاہد پورا دیا گیا اس کا مطلب we have کوئی جو جلجز کی اس رو پورا پڑیں گے تمام سیکشن کی شرم سے دیکھ آخر تک 165 articles ہے 166 اور کیونکہ کوئی 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 ان آرٹکل سے باہر نہیں جائے گا اگر 166 اگر 166 چکتے ہیں تو پہلے کو پڑھنا کیونکہ 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 کرکی مال کرکی 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 got چ 치� تو سب سے best practice یہ ہوئی کہ آپ نے پورا ایسے دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ اور تین دفعہ میں سمجھ سا ہوں اس کے بعد آپ کے بعد آج کل بھوکس ہوں گی کہ یہ بھوک ہے محمد 12 بھٹی کے نام سے اس بھوک میں کیانما کے چاہدت کی ایکسرسائز ہے وہ آپ کلے کے کو آپ کو اندھر دفعہ پر پہلے گا تو ویلیس نے سب سے پہلے گی کو آپ نے یہ کہ لیکن آپ کا ریکچر کر آئے ہوں ہمیں ایسے طلب کیا ہے کہ جو جتنی بھی اہم باتیں ہیں ان کے اہم کونسپٹ کو سمجھیں without reference to the sections or the arguments لیکن بہن کوشش کرنے کے discussion کرنے کے پہلے تو آپ کا بھی روایت کرنے کے اور آپ کی تفضل سب سے مجھے بھی کوئی سمجھانے کے کامر چاہتی یہ سلائیڈ اپر مل ایسے طلب کی دیگریشن کیا ہے آپ کی ذہن میں what is evidence yes please this is written here آپ کی اپنے ذہن میں کیا ہے آپ مائک دیجے دوسرہ مائک دیجے دی پتا ریجے یدین ام بیاد دیجے ایک آپ کی ہے ایجیٰ پیر آمید این آپ کی اعط mouth آپ جنت تمام نمید آپ عمران آپ جنت آپ ایجیٰ پیش گintendoہ اللہ علیہ وسلم 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 اب دیکھنے کیا ہے Evidence is a means of determining or discovering the truth of an allegation or event ایک concept رہی بیٹھا ہے یہ ایک vehicle ہے ایک means ہے to determine certain events اچھا certain events is truthfulness اور ادھرائیس یا تم کسی چیز امسا شید اوڑن کا کافتا ہے we try to discover truth تو یہ truth کی ایک vehicle ہے it's an instrument it's a means to discover the truth اور a testimony of a witness اور اچھا کانو کے شہادر دو چیزوں پہ پیمین ہیں دو چیزوں پہ depend کرتا ہے Evidence کی ایک اورا دوسری ہے document oral evidence تکیزوں کی ہے document تکیزوں کی ہے لیکن primarily آپ اگر evidence کی definition لیکن to valent c میں evidence وہ بتا ہے گا ایک اورا اور دوسری بتا ہے گا documents right یہ یہ آپ کے سامنے document لائے چیزوں کی ہے میں drawing plans finger پیر پیٹس ابھی کچھ برور فیرم ایک صورت لائے جیسے ایک اورا مرتے وارد ایک شہرز کا کاتھل کا نام لکھئے جاتی اور آلہ کاتھل کا دوسری پیپر کاتھل this is called dine declaration but she only writes name nothing as not the old civil یہ document کچھ لوگ کہیں نہیں دوسری رہے ہو آگر کوئی آزم بھتے بھتے کاتھل کیا کھانی نام لکھتا ہے is it a document yes it's a document because something is written on such substance کوئی بھی ہو پتر ہو پیپر ہو دھرد کا پتہ ہو لوگا ہو سونا ہو چاہتی کسی substance پر کوئی کی چیز لکھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے کھئی دریقوں سے یا تو marks سے یا figures سے یا numbers سے یا can کسی بھی language میں وہ that is called or cd is also a document cd جو computer use کھتے تو evidence کی concept دھو چیز ہیں broadly oral and document all evidence present in code must be perceived by the judges through any of his side hearing touch cement or test اگر کوئی ایسی evidence جو perceptible now to the code that is not co-ord an evidence the science in a oral document or whatever form that must be produced before the code where the fact is being tried where the judgment is supposed to be pronounced اگر code ki perception ری آدی that is not evidence be sure next please yes sir can you have hair 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 video link so you can see how you can how you can how you can see کہ وہ پٹر کے لگ گئی آرد تا ہی ہے ٹھیک ہے تو آگر یہ فطولی تک وایسے پایسے پیدا رہنہا ہوں کی بہت سکتا ہے آگر یہ فضولی جہنہا ہوں تک مختلف گنام پر جاگا ہے تک ملک گنام پر آقا ہے تو té پر آسان دیکھ سکتا ہے تک مانت اللہ پروک کنار ہوں پھاستہ دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آما پڑھا گی دیکھ سکتا ہے کیونکہ اللہ کا کہہ لیتا ہے اگر ویرے ایر آیڈی کے لئے ، ایجا سب آشد ، Peters اگر اگر ویی ریز کے فضو اید ، بھی کازی ایر ایڈا تروم ، ایر ایجا نیت تنیل ، ایم ، اینجا جان ویرے ، دوساری ، سکر ایک اوقات۔ اور اگر ایر ایر ایت کی دیوار کا محصول متكلف ویرے ایر 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 ویرے چیز ، سر این یوم ، کو محصول مدشد ، ایک اپنی کو ایک 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 درز میں پندرہ گوئیہ لگے اس کی جو سات لوگ سے پندرہ گوئیہ لگے لیکن سات لوگ کے نام بتا کر بلیت کے سمیت ہے اسی پسیل ہمارے پورٹس میں اور دنیا کی کسی بھی پورٹس گھائی آتی ہیں یہ ایک قسم کی گھائی ہے جس کو اسیس پورٹ لے کرنا ٹھیک ہے نیش اچھا آپ نے ایک 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 ریکس ان اسیو کیا؟ یہ بڑی دفیگن ہے جب آپ کو شاہ کرنا ہے سیمپل میں بتا رہا ہوں دو اگزمپل سے ایک سو سوڑ کا کہنی سے بھی بڑ سوڑ پہ یہ ایک گیتا ہے کہ یہ دھرم میرا ہے جو یہ میرا ہے جو میں کبزہ کیا ہے یہ ہے کہ نگی نگی میرا ہے ایک ہے کہ ایسے اجڑے بہت باری اور ایک ہے مینک کبزہ بیٹی وہ دھرم میری ایسے کے لیے ایسے پیدا بیش میں بھی کا ٹھیک ہے اے نے بھی کا قتل کیا اے کو اکیوز بھی ہوا اگر کا امبتو ہوا تو پرانسکیوشن کہے گی کہ جناب اس طرح کیا ہے تو شکر ہم نے نہیں کیا یہ کیا منا یہ اشیو بدل اس کیسے میں فیرٹ تھی لیشو بھی ہوا کہ اے تھی لیشو بھی ہوا کہ اے تھیل بھی کچھ سیل کنیم موضوع دوچھے بھی نیشو بھی اس پرامل کو دیا کہ آپ کو دینے اوہم ہف صاحبتل کیا یہ ہے کیونکہ جب ہم پھٹی دنیس چیزیں ہو تو ہم ایتری چیزیں خلیم نہیں ہوتی ہے اچھا یہ ترتبörung بیٹ انیسیو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کاملے چالت کا کہ ریونٹ سے بیٹ کیا ہے کیونکہ ریونٹس یا بیٹ میں ایک سب دس آرٹیکلز ہیں ایسی کار پچھا میں پھر آپ کو بہتا ہوں ایک جیس جو مجھے لیسے ہوگی آپ جب بھی کوئی ایٹ لیں تو پہلے تو اس کی اس پرسنٹ لیں کہیں یہ کون سا ایٹ ہے is it a physical statue is it a female statue is it procedural is it ventral is it or what آپ بتا ہے enabling amending consolidating یہ سارے کائیٹس ہیں تو کانو کے شاہدر کون سا ایٹ ہے ہے لیکن یہ کانو کے شاہدر کچھے دشتیر مک؟ hinge کربی ہوز ک brackets اس کا کچھ توسنا کہنا आڈے دو رہے ہیں VMware crease اور اس کا کوئی نہیں سکھت سکری ہے مائک تیج expectations اور کوئی سر داتے رائے لیشن کی جائے رائے لیشن میں کی بھو اور کوئی یو سی اور کوئی دیکھیں گناہ تو صحیح خطہ دیکھو چھو لی یہ ارکارڈنگ میں تو ہی آپ لوگ کی نہیں اور کہیں گے تو آپ سے تو تو پوٹرشاپ آگی ہے دیکھنے 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 دیکھ موسیقی پہلی موسیقی اندیسی ٹائٹل ٹائٹل اس موسیقی جائیں سب سے پہلا پارٹ ٹائٹل بلکہ اس کو oynیمت ٹائٹل اس پر شورٹ ٹائٹل اپتدائیں ٹائٹل اپتدائیں کچھ لوگ آپ ہمارا انگریزی کی ساتھ کیا لیتا ہے ہماری قومی زمان اردو ہے سبجی جاتی ہے بولی جاتی ہے ایسا ہماری قومی زمان اردو ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ اچھا ہی ہو یہ ہے ہم نے اپنی ایڈنٹی کو کو گیا چائنیز، جرمانز، برشیانز، ترکیش اور کامیرک کنٹوائی اور وہ بیٹیش اس کے علاوہ دنیا کی کوئی دوسری زمان ہوتی ہے سبجی میں نے انگریزی کو کم سے کم رکھتا ہے یہاں ضروری ہوا ہاں پر ہماری زمان اردو ہے ایک قومی زمان اردو ہے لیکن تو انگریزی سے خاص لگا ہوتی لیکن میں پوری ہمارے ہمارے ہم دنیا ہم آمدی آگا ہم دنیاں کس نے جو کھونسا ہے کسی نے اپن کیا پیدئے ہیں کام رشانت ہم کرسلس ہاں نمو حالہ یہ مو 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 موسیقی 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 1865 islamic rules اور british common law rules لیکن consolidate ہوا ہے سب سے پہلے 1872 میں ایک uniform law اور اس کے بعد ہم نے جب اس کو islamic intention کے مطابق بنایا تو then it is first week consolidating ہے دوسرا آپ نے پتہ ہے procedure لے کے ڈیلو ٹی کیونکہ it provides procedure پروسیچر اور سبسٹینٹر لاغ سبسٹینٹر لاغ وہ ہو رہا ہے جو right to liabilities create کرتا ہے پروسیچر کو ہوتا ہے وہ ان کو ڈیٹرمائنٹ کیا ہے کہ right to liabilities کیسے ڈیٹرمائنٹ ہوگی for example کسی گھر میں چولی لیاتی ہے تو والے پوچھتا ہے اس کی سزا کیا ہے کوئی اس کو پوچھتا ہے کہ اس کی ساتھ سال ہے کیم ساتھ جو بھی ہے تو اب سزا تو ہے اس کی ہم نے جو بھی پکڑ لیا ہے اب اس کا کرنے کیا کیا ہے how to give him awarded punishment اب پروسیچر بتاتا ہے اس کی پہلے ف آئی آر ہوگی ضابطہ ہے پھوچھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے ہوگی کون کیا رہے گا اس کی سبسٹنس کیا ہوگی کہاں رسکر ہوگی اور امیدیٹلی آپ کے انسٹیگیشن کون کیا رہے گا انسٹیگیشن کیا انسٹیگیشن کیا ہوتی ہے انسٹیگیشن کیا ہوتی کو اے بی سی کلاس جو بھی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد یہ آترائیٹ فرائیل کے بعد اس کی ہوتی ہے شہادت اور شہادت کے بعد جنہیں تو یہ تو پروسیچر ہے یہ ہمیں اس بات کی گائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم سبسٹینٹیو لاؤک پہنچے کیسے جو ہمارا پرپرس ہے کسی کو سزا دلانا یہ آئیٹ اپنا انفورس کروانا چیزی کھلا تو پروسیچر اور سبسٹینٹیو لاؤک پہنچے کیا ہے لیکن ہم واپس ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک کو دیکھیں یہ جو ہمارا پروسیچر کیا ہوتی ہے اور ایویڈنس کے متعلق ہی سارا یہ law ہے کچھ چیزیں اس میں ہیں جو کہ privileges بتاتی ہیں جیسے کہ ویٹنس کی privileges اگر کوئی ویٹنس سچ نہ بولے اس کو زبردستی بڑھائے جا سکتا ہے لیکن اگر اس میں کوئی انکرمنیٹنگ آٹیکل کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ خود قصور وہاں ہو اس کو سزا نہیں ہو سکتی بتا سکتا ہے اگر کوئی قلیت فالان تو اس سے نہیں پچھتے لیکن آپ کووی انفرمیشن کس پہ دیتی ایسی اپریکز کی نہیں کوئی یہ کیسی پولیجیز ہے تو یہ سارے پولیجیز بھی ہیں اس کے علاوہ سارا جو ایک تے کہاں پوری پروسیزور اور رمیٹیز بھی کہتا ہے پروسیزور law کو رمیٹی رمیٹیز رمیٹی بھی چھوٹا ہے تو یہ ہوگیا ہے ایک تے اس کے باہد شکریہ وان بان تل آرٹیکل وان تلو ایت یہ ہوگا ہے دوسرا پار تیسرا پار ہے پروڈکشن این ایفرٹس افرمیز دس ایفرٹس افرمیز دس ایفرٹس افرمیز اب آپ کو جب بھی کوئی چیز بھونڈنی ہو کسی داؤ گے تو پہلے باستی اس کے سکر کو سمجھیں اس کے سکر کو سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی چیز مجھے کونٹ ہوگی ہے ریلیمانسی میں بھی چیپٹر رہے ہیں ریلسیہ پٹس ایفرمیز اس کے باہن ویدوریfund خواہگین اور حصورہز مجھے کونٹز دیکھا ہے ذرا پڑھا شیٹر پڑھشکا جدیسفل خواہگین اور اس کے باہن س struck پہل بھر چاہ ٹھا ان کھ اپنیس پر شکل پڑھر کی کونٹ اکسان ریلیمانس کے بعد عمل کمیز ذرا پڑھ، سکر ہے عام عرف تقر� اچھا اب آپ یہ آپ جب سکیم سمجھیں گے تو آپ کو ایک 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 ایڈوانٹس ہوگا آپ انڈرسین کریں گے کہ کونسا جو پرویشن ہے کونسے پار میں ہے کونسے چپر میں ہے اور اس کی معنی پروپکیٹ کیا ہوگی اگر انکیلیٹی ہے آپ میں دیکھا ہوں گا ہائی کوٹ سپرین پورٹ جو جنرمیٹ ہوتی ہیں کسی انٹرپکیشن کرتی ہیں تو کیسے کرتی ہیں کرتی ہیں کوئی چپسی میں جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس نے ایک ایک جو جنرمیٹس ہوگی آپ سبجھانکہ ہر معنی کے ہر لازم موجود ہیں دوسرے سپیشل پرویشن ہے تیسرے سپلی میں 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 سے سندخواستان ہے جنرم پرویشن چرار پور جنرم جیسے کیئے فرائل ہے it comes to this when the general provision سپیشل پرویشن ہیں جیسے کی evidence in absence of abuse this is special community اکتے ہیں کہ انجام جاندے ہیں ہماری طور پیچھاؤ ملوکہ تکیب شاندے ہیں وینی ویڈیوانی متراکی جاندے ہیں جاندے ہیں کلیوانی جاندے ہیں جاندے ہیں او بے جاندے ہیں اس کے اونا چلید اس کے شرق کو چلید ہے جاندے ہیں جاندے ہیں فعلیانی ملوکہ قر�íll نماتہ ملوکہ اس کا مطلب ہے اور وہ پرویشن جنرل ہے اور سپلیمنٹی پرویشن جنرل اور سپلیمنٹی پرویشن سپلیمنٹی پرویشن میں بیل آتی ہے وہ بیل جس کا قطاع کا ایسا ہے کسی کا لیں گے بیل is a part بیل is a part of the proceeding تو اس کو وہ ایڈ کرتا ہے اس کے ساتھ کو فیچر ہے بیل کے ساتھ ہی تو وہ کیسے ہوگا اس کا کیا کون چھوٹی سکت ہوگا چھوٹی کو فیچر کا کیا پلسی تر ہے سوہ ترکی در ہے تو تیوری وید چیتر ہے سکتر ہے جس کا شکل کرتا ہے سکتر ہے یہ تیر کارت میں آپ کو بتایا یہ تیر کارت میں ہی اور اب جیسے پہلے ہم نے دیکھیا اس کے پرت بتایا اور اس کے بعد ہوتا ہے اس کا part short title and extent ہے وہ چیز میں اس کے لیے اور کسی چیز میں اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ سرکھانے لگے سرکھانے لگے سرکھانے لگے سرکھانے لگے سرکھانے لگے اس میں کوئی اس میں آپ مہتنے بھی نہیں کر سکتے اگر اس میں اس میں سکتے ہیں اچھا ہے ہے ہیں ہے یہ ہے ہے اسی بیسیو کی پرتավید بھیلی اس کی طرح لونیوں لوگ جن چلا لگی يوجد ان کرتا ہونگی اللہ تیسیو یقین استرام کیا ہم اصبانوں والا لوگیو کهم بھی شخص سیمال چلا لگی ہمم بμάہ مجھے анربان ہے چاہہہ آ دمائے ہمارک میں کے سิشتار ہم چاطر سنج ہے جس ڈر ایت عرسرت مال تس Kommال کابیو ہے پر ا مشمول گpping ہمارک بھی رسل بھیلی ہ Bunun سنڈ جیсть اندہائی ہے آپ نے اس کے بعد اپنے آج سکتے ہیں اس کیا ہے کہ آپ کو اسے on پر اپنی پر آیا یہ دو دوسرا ہے دوسرا ایسار کوئی ہو سن ریکٹر پرمیسل آرڈنس جس میں کاملنی شہادت کے روز جو دیئے کہیں گوز ہیں otherwise it is not applicable اس کے علاوہ آرمی کریشنل میں it is not applicable ٹھیک ہے اچھا یہ تھوڑی سی چند اہم باتیں ہیں کاملنی شہادت کی اب اس میں جو اسطلاحات ہیں جو اس کا جو terms ہیں جو use ہوتی ہیں evidence کے بارے سے اس کو ہم پروڈ دیکھتے ہیں اچھا یہ important تھا in other words evidence is the means sanctioned by the rules یہ جتنی بھی evidence ہے آپ نے کبھی اپنے آس پاس ایسے لوگ دیکھتے ہوگی جو بڑے رہے ہوں جرگہ ہوں اس میں کیا اس میں evidence کے پیلوں لہتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ سے ہے کہ visible ہے relevant ہے irrelevant ہے اس کو دیکھتے ہیں حودہ یا آپ ایسے ور home آپ 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 Kultur موسیقی 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 to the facts in issue facts in issue means principal facts جو صرف issue سے جڑے ہوئے ہو ایک چیز issue سے جڑے ہوئے اس میں relevancy بھی آ جاتی ہے دوسری انہوں نے تو مجھے زنجیروں میں بان دیا now how can I move freely article 17 کی violation نہیں ہے constitution کی unreasonable restrictions anyway اس کو اگر اس کو sanitize کیا آپ نے ٹھیک ہے SOP کے تحت بھی نہیں چل سکتے anyways تو پہلا جو principal ہے اس law میں evidence is restricted to facts in issue دوسرا یہ ہے best evidence should come forward best evidence rule جانتے ہیں کہ کیا ہے what is best evidence yes anyone best evidence yes primary original first source کرمل ہے تو ocular یا civil ہے documentary documentary original اس کو کہتے ہیں best evidence rule اور اس کا effect بھی ہے اگر اگر best evidence پیش نہ کی گئی تو then adverse impression is to be taken by the court یہ دوسری اس کی تیسرا principle اس کا یہ ہے کہ no hair سے evidence should come on record these are the three principles on which the whole edifice اس کی جو بنیاد ہے evidence ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے اب یہ آپ تینوں چیزیں دیکھیں نہ جرگے میں ہوتی ہے نہ outside جتنی settlements ہوتی وہ نہیں ہوتی اسی لیے اس کے rules بنے جو adjudication courts میں ہو اس پہ صرف relevant evidence ہو facts in issue سے ہو in conformity ہو hair سے نہیں اور best evidence ہو کیونکہ انکہوں اگر ایسی evidence produce ہوگی تو we can say that the accused or the plaintiff or the defendant will have a fair trial and the judgment would be acceptable to all the parties ٹھیک ہے آگے چلی بلی اچھا what is the meaning of proof ہم یہ تقریبا روز شکر تھے اس کا proof کیا ہے کہیں کہتے ہیں اس کی شہادت کہا ہے proof کیا ہے what does it mean without copying the material جی سوری ہاں good اور اپنے اپنے ذہن سے بتائیں اور یہ material آپ کو مل جائے گا free of cost from kpa why mr asif koraj جو صحیح asif زیادہ تو نہیں کہہ گیا یہ کوئی پیشو نہیں یہ تو مل جائے گا دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ proof is different from evidence ایک ہوتا ہے cause دوسرا ہوتا ہے effect cause اور effect میں جو difference ہے وہ evidence اور proof میں کسی چیز کی شہادت دے دینا evidence دے دینا guarantee ہے کہ it's proof ابھی میں نے بتایا تھا ڈین declaration کا کسی نے declaration دی تو اس کا مطلب آپ پہ چڑھا دوگے نہیں it's evidence though admissible relevant but it is not conclusive proof conclusive proof کے لیے آپ کو evidence کا ڈھو سو نا لازمی ہے evidence should be cogent reliable truthful credible اور جتنی آپ انگریز لکھیں ہیں تو evidence اور proof میں یہ difference ہے so it means ہم جب لکھتے ہیں judgment کے the point number one اور issue number فلا is proved اور disproved اور not proved تو اس کا مطلب یہ ہے کہ some total of evidence کے بعد court evidence پہ finding دیتی ہے that is called proof or not proof whatever be the result are proceeding proof is that which convince evidence is that which tends to convince proof is the perfection of evidence for without evidence there is no proof though there may be evidence which does not amount to proof ایک دوسرے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ evidence ہے تو proof ہو گیا اور proof ہے تو evidence ہے ایسا نہیں evidence دی جا سکتی ہے لیکن proof کے لیے وہ ناکافی ہو سکتی ہے لیکن جو proof ہوگا اس کے پیچھے یقینا کوئی evidence ہوگی لیکن اگر ہم کیا کہیں کہ خود plead guilty کرے تو is it evidence is it evidence یہ cricket میں hit wicket کیا ہوتا ہے is it out or not out اگر یہ تو پھر issue ہی نہیں بنا اگر کوئی admit کرے fact اگر defendant claim admit کرتا ہے plaintiff کا کہ ٹھیک ہے گھر آپ کا ہے ختم ہوگی بات پھر تو this is admission right stop will apply اس لئے دیکھیں آپ کانون شہادت میں کہتا ہوں it has a magical effect both on courts and judges ور یہ clients کو مت سکھائی گا وہ پھر آپ سے کھیلیں گے یہ کیونکہ کچھ میں بھی کچھ وقارت کی ہے آپ جتنے tricks of the trade crime کو سکھائیں کل وہ آپ سے کہ سر اس میں تو further inquiry کا case تھا آپ judge کو سمجھا نہیں سکھیں بیل بیل ڈیس کرا کے آگے خیر آگے پلیس next پلیس stater proof is result of evidence evidence is the means which leads to proof proof is the fact of evidence that establishment of effect by evidence اب clear proof اور evidence کوئی ambiguity نہیں کوئی 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 چلی پلیس اب ہے ایک evidence admissibility جو کہ آرسکل practice میں اس کو بہت کم اہمی دی جاتی ہے فار اگزامپل میں evidence record کر رہا ہوتا ہوں تو آئی ہو کہ تاکہ سر وہ نے اس کو پکڑا اور اس نے اپنا جرم قبول کیا میں سوچتا ہوں کہ کوئی defense council اس پر object کرے کہ ملزم confess کر رہا ہے police کے سامنے اور there is no objection اور میں لکھ لے دا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو پتہ چلے کہ کیا اس کا effect آتا ہے اب دیکھیں یہ جو قانون ہے کہ inadmissible evidence ہے وہ اگر record پہ آ جائے تو that would naturally prejudice mind of the judge اس لیے fair trial is not possible اگر lawyer کو کرنا یہ چاہے کہ he should object my lord this is inadmissible evidence disclosures made by the accused in presence of the police are prohibited inadmissible under article 37 38 39 unless they are made before magistrate اور اور their confession leads to discovery کیا discovery ہو اگر کو ملزم کہتا ہے پولیس کے آئی او کے سامنے کہ میں نے قتل کیا ہے تو یہ inadmissible لیکن کہتا ہے کہ میں آلہ قتل برامت کر سکتا ہوں آلہ قتل پھر آرٹیکل 40 میں دے دے میں آرٹیکل 40 میں this the whole evidence would be admissible اگر آلہ قتل پروو ہوئے تھا کہ وہ ہے then رکھے 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 آلہ exactly it is relevant not proof again so by understanding the meaning of proof we come to know it is admissible as well as relevant not a conclusive proof that the confession extrajudicial confession made by the accused would be true and voluntarily right so admissibility which is not prohibited by law here says prohibited it is not admissible ڈوسری relevant evidence to that is admissible relevant kitni evidence hai 110 articles hein relevancy ke sorry evidence of an expert relevant secondary evidence relevant presumptions drawn under two achcha main aaj souch kaya dah ke is throde se chakar me hum throde sa time he ma re bas may presumption ki طرف ek hi chapter ہے لیکن کہیں لکھا ہوا لیکن آصف کورے جو اس وکیل کو وکیل کی پریزمچن نہیں دیں گے جب تک اس کا کارٹ چیک نہیں کریں گے کیونکہ یہ اچھا میں یہ بتا رہا ہوں یہ پریزمچن ریبٹیبل ہے دو تین طرح کی پریزمچن سے کاؤن اشادت میں چھوٹی چیز بتایا تھا ایک پریزمچن ہے نائنٹی آرٹیکل سے ریک ہے نائنٹی سکس تک ہے اللہ کمی پیشی ماں فرمائے آرٹیکلز میں ہو سکتی اچھا اس پریزمچن میں یہ ہے پرمیسبل پریزمچن یعنی کہ this is ریبٹیبل اس کا اگر کوئی جواب دے جیسے میں نے ابھی ایک پریزمچن بتائی ایک وکیل کے لباس میں بیٹا ہوا ہے پریزمچن لوگ یہ کریں کہ یہ وکیل ہوگا لیکن کوئی جنرل سیکرٹی نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا نہ اس کا ووٹر ہوگا تو پھر یہ کہے گا کہ جناب کارٹ شکر کارٹ اس کے پاس ہوگا رہی تو then that presumption is ریبٹیبل right اچھا کچھ پریزمچن ایسی ہیں جن کو صرف ریبٹ نہیں کیا جائے گا disprove کرنا پڑے گا for example there is a document called 30 years old registered document کیا پریزمچن ہوگی جن یہ پریزمچن ہوگی shall presume mandatory obligatory article 101 100 presumption یعنی کہ آپ mandatory presumption کریں گے اور تیسری چیز ہے there is conclusive proof conclusive proof judgment in civil case regarding decree which determines right of any person that is conclusive یہ تھی اور دوسری the child the child who is burned out of the wedlock ٹھیک ہے 1 to 8 میں اس کی پریزمچن ہوگی کہ ان کا چائلڈ ہے یہ دو پریزمچن ہے جو conclusive ہیں 1 to 8 اور say article 55 اس کے بعد جو پریزمچن ہے وہ ہے 1 to 9 وہ بھی rebuttable ہے quote may presume the existence of certain facts تو یہ تین قسم کی پریزمچن ہوتی ہیں جن کو آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے تو ہم آگے چلیں اچھا material یہ word اکثر use ہوتا ہے اس کی معنی وہ نہیں ہے کہ کوئی material جیسے کوئی سمیٹ ہو یا کوئی دوسرا حالات material کی معنی ہے it may establish the truth or fallacy of a fact ٹھوس شہادت ٹھیک ہے آگے چلیں when evidence is relevant اچھا ابھی relevancy effect کا ہم discuss کر رہے تھے میں نے آپ کو اگر definition دیکھیں گے تو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے مثال سے ہم کوشش کرتے ہیں سمجھ نہیں گی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا A shot B اس کا and killed him this is the fact in issue اس کا جو relevant fact ہے وہ کیا ہے one day before the murder A and B had a heated argument دوسرا یہ relevant کیوں relevant کیوں ہے یہ قتل سے جھڑا ہوا ہے it is connected with the fact in issue تیسرا ہوا کہ after commission of murder A concealed the crime weapon یہ this is connected with the fact in issue لیکن صرف یہ conclusive نہیں ہے it is only a circumstance that is relevant with the fact in issue اس کے بعد A نے جو گن نکلی تھی A سے وہ خول کے ساتھ match کر گئی جو کہ from the crime scene پک کیا گیا تھا تو this is another relevant thing تو facts which are relevant to the facts in issue are called relevant facts right اور اس کے علاوہ جتنے بھی articles ہیں ایک سو دس یہ سارے relevant ہی ہیں ٹھیک ہے Evidence is relevant when it has tendency in reason to establish the probability of a fact in issue next please when evidence is competent when it is competent evidence competent kab hoti hai when it is not prohibited by any law law mein evidence hai direct or indirect یعنی direct bhi hai circumstantial bhi hai لیکن دوسری kind ki evidence hai if it is prohibited means it does not come from direct source hair say inadmissible it is not competent yes please next ach ab kuch kinds of admissibility hai admissibility se murad wo evidence hai jis ko hum legally record ka issa bana te hai this has to be judged by the court ye court ki saari function hai exactly 131 mein power to decide the questions relating to admissibility is the job sole job of judge but judge cannot do all the things he has to be assisted by magicians like you sir ye admissible hai ye non admissible sab multiple fact which is entirely admissible means وہ fact in issue بھی ہو relevant fact ہو that is easily admissible in evidence دوسرا ہوتا ہے conditional admissible کیسے conditional conditional ایسے ہوتا ہے کہ ایک fact inadmissible ہے جیسے کہ کوئی secondary evidence inadmissible ہے کیوں جب جبکہ primary evidence موجو دو secondary evidence is not لیکن اگر کوئی proof آجائے the primary evidence was lost the secondary evidence is then admissible right دوسرا ہوتا ہے a photocopy becomes admissible if lost losing of a document is established this is conditional admissible right the third one is curative یہ سب سے زیادہ interesting ہے کچھ questions ایسے ہوتا ہے examination in chief میں جو party examine کر رہی ہوتی اپنے گواہ کو وہ پوچھتے ہیں leading questions which are not permitted under article 137 very good the under article 137 میں the questions which are leading cannot be asked but if it is asked and not objected then it becomes admitted اور اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ بات ہے وہ کلا کہ جو practicing ہے any evidence which is deposed which is given examination in chief and not cross examined it is deemed to be admitted this is principle of law یہ پہلے civil case میں تھا کرمل میں بھی لیکن اب تھوڑا سار supreme court کی judgment آئے ہیں کہ this provision is not applicable to criminal proceedings یہ خوصہ صاحب کی judgment دی recently لیکن آپ اگر اس کا معافظہ کریں کہ پہلے کی جو judgment سے وہ اس سے زیادہ ہیں in higher quantum میں کہ the fact which is stated in chief not cross examined it is deemed to be admitted اچھا اگر آپ دیکھیں اپنی life میں common کیونکہ rules سارے common wisdom سے یہ establish ہوئے ہیں یہ frame ہوئے ہیں اگر کوئی چیز کسی بھی عام حالات میں کوئی object نہ کرتا ہو تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہوگی کسی نے اتراز نہیں کیا کسی بھی شہادت پر تو ٹھیک ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر کوئی بھی مجھ سے کسی نے سوال پوچھا شاید سے پہلے کہ ایک case میں آپ نے ایک ویڈیو تھی جس پہ دکھائے جا رہا ہے کہ رابر کو مار کے کسی نال لے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی that person who thrown him was spotted in social media تو آپ نے اس کو evidence کو کیسے admit کیا میں نے کہا under this doc آپ نے object ہی نہیں کیا the defense council did not object it means it was صحیح ہم نے چھوڑا کیونکہ اس کو supreme court نے principle لے down کر دی we are bound بات لیکن under curative admissibility and inadmissible evidence when not objected to by the other party it is admissible so یہ admissibility کی تین کانس ہیں next please ach primarily there are two evidence which direct what is direct evidence that tells us and conclusion without any source اب یہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا قتل کے کرتے ہوئے یا وہ دیکھا اپنے آنکھوں سے تو اس میں کسی دوسری شہادت کی ضرور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی جو شہادت ہے وہ credible reasonable probable truthful اور unshakable لوگ اس فرحہ سے تو direct evidence کسی چیز کی بھی what is done it establishes a fact without need to refer or inferences or implications یہ direct اس کو کہتے ہیں دوسری عام اسطلاح میں substantive piece of evidence which is ocular confession کو بھی کھا جاتا ہے confession is judicial confession not only confession judicial confession article 39 wala recorded before a magistrate this is conclusive evidence اور تیسری substantive evidence سے dying declaration if it is proved to be true and came from horse mouth horse mouth means authentic source then it is a substantive evidence means punishment could be awarded on that evidence only without reference to the other like an article supreme court india supreme court pakistan says it is a matter the court should be on its card take caution in avoiding conviction on an uncorroborated testimony that witness can be planted he can be induced he can be bribed to state the false evidence yes your fencing evidence be that is also a circuit joh direct nahin sari circumstantial hai aur dousra ke conduct of the accused before the offense and after the offense previous and subsequent before accused se dushmani di aur uske baad wala candard usko last seen evidence maktool ke sath dekha gaya akhri defa aur uske baad maktool ki lash mili this is strongest evidence but it is only a circumstantial evidence circumstantial ka maksad ye hai that we can take inference but that is not conclusive uske per kya rules circumstantial evidence ke dhikha yin next requisite requisites of circumstantial evidence aap padehengi sir aap ke awaz bhaari koon isko padehengi who will do the honor aap padehengi mr. hasham will do the honor i don't miss le nahi baad chige aap padehengi requisites of circumstantial evidence there is more than one circumstance number two the facts from which the inference are derived are proven the combination of all circumstances is such as to produce conviction beyond reasonable doubt the rule is that the circumstances proved should constitute an unbroken chain which leads to one fair and reasonable conclusion quoting to the accused to the exclusion of others as author of crime thank you thank you thank you if it is the case of husband killing the wife which is usual in karachi iis mein koi shahadat nahi hoti sawaye ek shahadat ke that is circumstantial ek case mein aapko patata hou jis mein husband exterminated his wife killed his wife in his house and took the plea that she died due to liver issues initially i was so not so excited in trial of the cases which is without evidence lekin jab kes chala baad kuch kadi se kadi milti kai the circumstantial evidence was that the relations between the spouses were strained the brothers given evidence to that respect other respect was that the husband and wife were living alone and there was no other person in the house where she died other evidence next after the incident the accused took the plea that she died out of liver issues who was a mary she died when medical report came to a she died that she died that she died the accused then the accused the accused the accused the accused that i remember the that the that the علاقہ دیتی گھر کے باہر باڈی کو لے کے آیا تو کسی پڑو سی نے بتایا یہ تو اس کو لیور پرابلم تھا ابھی زندہ ہے ہم لے جاتے ہیں ہم لے جاتے ہیں ہسپیٹل ہسپیٹل میں جب ڈیٹس کی کاؤس پتا چلی تو یہ بھاگ گیا ایک اور ایویڈنس دوسرا جب میں نے سوال پوچھا 342 میں آپ کی وائیو کا جنازہ آپ نے پڑھا تو کہتا ہے نہیں ایک اور ایویڈنس اس کے بعد آپ اس کی کنڈولنس کہاں کیا آپ نے کہاں یہ وہ ان کے گھر میں ہوئی تھی جو اس کے والد پیرنٹس کا آہست آپ نے نہ جنازہ پڑھا نہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا برطاو کیا مجھے بڑا اچھا لگا ایک ججمنٹ پڑھ کے انڈین جوریزکشن سے جو کہ یہاں سے سوٹی مختلف ہے دیکھنا پڑے گا اگر اکیوز کوئی فالس پلی ریکارڈ کرتا ہے اور پروو ہو جاتی ہے کہ ہی ایس ٹیکن ا فالس پلی then this is an incriminating evidence against him کمال ہو گیا یہ ایویڈنس prosecution نہیں دیتی اکیوز کی اس پلی سے انڈین کوٹس آر ٹیکنگ انفرنس اگر اس نے فالس پلی لی ہے تو then he is in trouble اور اس کا حوالہ CRPC میں ملتا ہے میرے خیال میں کسی کے پاس ہے CRPC 380 2 20 سب نے سنا ہوگا A اگر کوئی ہے کسی کے پاس تو نکال دے اس سکتا ہے I am mistaken 382 A یہ سارا دیکھ لیجئے continue کرتے ہیں اچھا یہ ساری آپ میں نے آپ کو یہ case بتایا when the judgment was pronounced the lawyer was really upset because he says that sir یہ تو there was no case against the accused آپ نے اس کو اب آپ دیکھیں ان سارے circumstance کو defense council نے break نہیں کیا کیسے اگر یہ بات تیہ ہوئی کہ آپ نے یہ بات جب سامنے آئی کہ اس کا جگڑہ اپنی وائف سے تھا تو اس کو challenge نہیں کیا گیا they were working last scene together living together اس پہ بھی کو یہ سی اس نے break نہیں جتنے بھی evidence تھے including evidence of a doctor which was very competent in that case اس کو challenge مطلب serious challenge نہیں کیا اس کو dent نہیں دیا every circumstances every circumstance stood proved by cogent evidence and non-denial of the accused so the fat was very bitter a a a a c a a a a c a a a a جی اب اس کی توری کمنٹری بھی تو کریں آپ کیا سمجھیں اب جب پہلے اس سے ایک اور جو اپنے سیکھا ہے اپنے بڑوں سے جب بھی آپ کو کسی پرویزن میں دفکلٹی ہو پڑھنے میں یعنی کہ بہت سارے سے پرویزن کاؤنے شادت اور دوسروں میں آئیں گے جو تھوڑے سے انکلیر ہوں تو سپریم کورٹ اور آئے کورٹ کی ایک بڑی اچھی پریکٹس ہے کہ سیکشنز کو بریک کرتے ہیں they make it look as if they are making ingredients of it ٹھیک ہے اب اس کو ingredients بنائیے ingredients دیکھیں پہلے ایک لائن پڑھے جی کیا لکھا ہے in passing a sentence اچھا یہ ایک ingredient بنا while passing any sentence on the accused ٹھیک ہے یہ ایک ingredient ہوا آگے a court may take into consideration any false or scandalous plea right یہ اس کا دوسرا ingredient بنا تیسری taken in offence by him or on his behalf taken by him or on his behalf یعنی کوئی defense lawyer نے بھی کی تو اس کا گناہت جاریہ بڑا یہی وہ sorry defense taken by تو یہ اس کے تین ingredient ہوئے اچھا پھر کیا چوتھا ingredient کی ہے اچھا what court can do یہ تو پتہ ہی نہیں چلا اچھا take into consideration you mean to say اچھا while passing a judgment the court can take into consideration there is false or scandalous plea raised by the accused or it is taken on his behalf right اچھا جب بھی کوئی section ہو آپ اس کو break کر کے پڑیں گے ایک دفا دو دفا تین دفا its meaning would appear to you very clear لیکن جب جلدی میں پڑیں گے نہیں سمجھایا گا read it with full stop comma جو english grammatical rules ہیں that must be followed آپ کو اس کی meaning بڑی سمجھ جائے گی اور ابھی کیونکہ آپ کا test ہے تو اس میں ایسے question بھی آتے ہیں کہ یہ قانون اشاہدت کس نے اس کا خالق کون ہے کس نے دیا تھا تو اس کا نام بھی آئے گا James Fitzer is a person englishman who actually enacted the evidence act 1872 اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا ایسے بھی question آ سکتے ہیں تو you have to read it whole ایتنا بڑا سبجک نہیں ہے تو so i was referring کہ جو circumstantial کی requirement ہے سزا دینے کیا پروو ہونے کیلئے there should be many circumstances firstly then every circumstances must be proved with cogent evidence and all the circumstances would make an unbroken chain of events to reach a logical conclusion that this fact exists کہ اس نے قتل کیا ہے and from such inference no other inference or conclusion is to be drawn this is the rule of circumstantial evidence as let down by the superior courts next please اچھا اب پہلے تو ہم نے پڑھا تھا کہ oral اور documentary لیکن practice میں دیکھنے میں ہے کہ بہت ساری evidence ہے ایک oral دوسری extrinsic یعنی کہ اگر کوئی document lost ہو گیا تو اس پہ evidence دی جا سکتی ہے کہ i had seen the contents of the documents which are these and this تو یہ آئے گا extrinsic میں اس کے بعد documentary evidence discuss کی جا چکی ہے اس کے دو main پارٹ ہیں public and private documents public document is the document prepared by an official during discharge of his duty اور جتنے document 85 article ہے 85 article ہے am i referring to 85 article yes thank you thank you i agree with you now یہ document اس کے بعد real evidence کیا ہوتی ہے what is real evidence آلائے قتل ہوا case property ہوئی disease cloth ہوئے کوئی بھی material چیز کوئی سامنے رکھی جائے تو وہ بھی evidence ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چار قسم کی evidence اور بھی ہے آگے چلا اچھا ایک اور جو evidence میں term یعنی اسطلاح use ہوتی ہے that is corroborative evidence corroborating evidence can simply be defined as a supportive evidence ایک ایک evidence ocular جیسے کسی نے قتل کرتے ہو دیکھا آئی witness بنا چشم دید گوا اس کی تائید میں کسی نے دیکھا کہ جناب یہ تو اس کے ساتھ جگڑا بھی ہوا تھا قتل تو this is a corroborative آلائے قتل کا نکل نا اور آلائے قتل سے کوئی سائنٹیفک پروف کا آنا جیسے کہ ایمٹی میچ کرتی ہے پسٹل سے اور اس پسٹل سے قتل ہوا ہے اس کے علاوہ جو خون گرا ہے یہ خنجر پر زمین پر خون بھی اس کا مقتول کا ہے these are corroborative pieces of evidence تو primarily we have substantive evidence on which we can the court can award conviction on the sole basis of substantive corroborative evidence can support the ocular or substantive evidence on the basis of corroboration and corroboratory evidence no conviction can be made ٹھیک ہے دوسری cumulative this is an additional evidence of the same kind as those already presented and establishes the same issue ٹھیک ہے next please اچھا ایک اور ہے ایک positive evidence دوسری negative ہے positive کیا ہوتی ہے اگر کوئی بندہ کہ کہ it is the evidence when a witness states that an event occurred or she knows that it really occurred it transpired کسی واقع کے بارے میں کہنا کہ جناب یہ واقع ہوا ہے اور negative کیا ہوگی اس سے لاتا لگی میں نے کتل کتل کرتے ہو دیکھا ہے مجھے کیا پتہ کتل ہوا ہے نہیں ہوا تو یہ negative evidence اور آگے چلے judicial evidence یہ ساری جو جتنی court میں شہادت which court permits and that is not excluded or prohibited by any law that will be judicial evidence جو بھی record پہ 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 شوئی admissible witnesses نے دی ہو documents سے produced کی ہو یا جتنے بھی ابھی discuss ہو material ہو real ہو that would be admissible as well as relevant شرط یہ ہو next ایک word ہو تا پرائیما فیشی با دی ان نظر میں یہ کیا evidence ہے that evidence is such kind of evidence which can be reverted if something is brought against civil case ہو جس میں stay کی proceeding آپ discuss کرتے ہیں court میں argument ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ documentary evidence ہے اس جیس کا کہ ہم اس گھر کے honor ہیں ہمیں threaten کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو خالی کر دیں بائی گنڈا elements تو this evidence is prima فیشی کیوں ابھی اس کا trial شروع نہیں ہوا that evidence is yet to come and the witnesses yet to be tested in cross examination تو اس کا ہم prima فیشی اس کو تصف کرتے ہم بادی ان نظر میں جو شاہر اسی طریقے سے کرمل میں بیل میٹ رہا ہوتا ہے جتنی پولیس والا لکھتا ہے اپنے منشی کے ساتھ evidence بیٹھ کے 161 وہ ساری evidence بادی ان نظر میں prima فیشی evidence کلاتی ہے اور then the court has ہم ڈسکس کر چکے presumptive evidence کیا ہے اور privilege evidence کچھ privileges ہم نے ڈسکس کی تھی جیسے کہ magistrate صاحب کو اگر کسی court میں magistrate record کرتے ہیں confession identification print اور session court میں جب trial ہوتا ہے تو they do produce such evidence اس میں اگر کوئی question ان سے پوچھا جاتا ہے یہ offense کی آپ کو کیسے پتا چلا certain questions are prohibited which cannot be asked اور ان کے بعد ان کو privilege ہے کہ not to answer those questions لیکن privilege can be waived it is not an absolute privilege who says i can answer this question so it may be but the superior authority to which he subordinate may ask question against whom there is no privilege اچھ اس کے بعد opinion evidence ابھی میں کوئی case law پڑھا تھا جس میں ایک tattoo پہ evidence تھی tattoo یعنی کہ body پہ کچھ marks بنتے ہیں بعض وقت کسی آدمی کے کسی جانور کے یا کسی بھی شے کے تو ایک evidence بلائی گئی ایک گواہ آیا special کہ آپ بتائیں کہ اس کی meaning کیا ہے اس میں یہ شکل بنی ہو تھی کہ ایک عورت تھی آسو گرہ کے رو رہی تھی this was the whole story یہاں آپ ایسا تصور کر رہے ہیں پینٹنگ تھی ٹیٹو لیکن الگ ہوتا ہے پینٹنگ سے it اگڈو اگر 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 پینٹنگ اگر 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 و لی اگر اگر نitives سورس ایمید کیا ہے میں آپ کو کرمل کی مثال دوں اگر ایک کیس ہے ریکووری آپ فائر آم بیپن کا جس میں ایک مشیر ہے پرائیوٹ اور دوسرا ہے پولیس آفیشل اور پراسیکیوشن اس پولیس آفیشل کو ایکزیمن کرتی ہے لیکن اس پرائیوٹ پرسن کو ایکزیمن نہیں کرتی ہے آپ نتیجہ کیا نکالیں گے اس کا یعنی کہ وہ ایوٹس پرسیکیوشن کو یا تو سپورٹ نہیں کرتا ایک نکلے گا یا وہ پرسیکیوشن کے فیور میں نہیں ہے اس طرح کسی ایڈورس انفرنس is to be drawn from such fact آسف صاحب question and answer شروع کریں ٹیکھیں پورا علم تو کسی کے پاس نہیں کانون شہادت ایک سمندر ہے میں نے آپ کو تھوڑی سی tips دی تھی باقی آپ نے جو bear acts ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کی جو practice ہوتی ہے جس books میں mcqs کی وہ کیجئے گا میں سمجھتا ہوں آپ سے کے ساتھ جب exchange ہوا interaction تو آپ you are aware of the basic concept of the evidence so you will feel no difficulty باقی اگر کوئی question ہو تو آسف صاحب would answer on my behalf میں ان کو پورا فٹر نہیں دے دیتا ہوں is it okay آج کے لئے نہیں کہہ رہا ہے yes دیکھیں memory test مد لی جگا یہ کس article میں لکھا ہے کس section میں لکھا ہے I have جوہرہ discarded that practice yes جوہرہم سلام please introduce yourself this is abridi i belong to abridi and i have done third year of law and still i have a question about evidence and proof there will be a major point about two components what will be the best point i'm sorry to ask you because that's a good time to ask you sir there is a limit you know that one is of proof and evidence if you share about elaboration to me and for our group and student have there and the third question is that sir will you give me these slides if you know that i have requested mr. asap korejo he would do the honor and free of cost if anything is provided by bar free of cost this is this is something unimaginable and you would be happy to that ach aap question what is the slight sneak difference between the proof and evidence proof is something which can be inferred after recording evidence by considering that such evidence was of such a nature that certain facts exist or do not exist to able to talk he died instantaneously کیونکہ medical evidence بتا دی کہ جب آپ کو جب کسی کو گولی لگتی ہے تو ایک دم سے blood آتا ہے بندہ شاک میں چلا جاتا ہے hemorrhagic شاک so it is not possible تو یہ evidence تو تھی the fact remains not proved ہاں یہ ہو یہ اگر کسی کو جیسے میں نے کہا ایک بندہ کہتا ہے کنفیس کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا دو it is sufficient but murder trial in murder trial this has been ruled settled by the superior courts when a confession is recorded it cannot be considered unless it is corroborated ایک بندہ کہتا ہے جنب میں نے قتل کیا یہ شہادت ہے this is evidence prove کیسے ہوگا اب قتل کرنے کے بعد اس کی نشاندہی پر dead body recover ہوتی ہے اس کی نشاندہی پر place of incident جو کہ نہیں دیکھی تھی وہ visit ہوتی ہے اس کی نشاندہی پر اس کی lead پر آلہ ایک قتل برامد ہوتا ہے اس کا یہ confession is the evidence that is sufficient for proof this is proof any what was your subsequent question you asked many questions what was yes please آپ کا question ہے پہلے question پہلے question پہلے دیکھیں i will give you opportunity to share your experience here یہ ہے question میں سوالی نشان آتا ہے آخر میں یاد رکھی if you are asking the question then it must be an interrogative form میں میں فول لپٹی دوں گا time کم ہے ہمارے پاس i will ask you to come to my court for sharing experience مجھے question پہلے پہلے مانکبہ جو نے بیٹ میں آیا سوالی مارکنس کی ہوئے سوالی سوالی ایک سوالی جوالی ایک سوالی یہ question دیکھیں ہم نے بھی کافی taste دی کچھ question غلط frame ہوتے ہیں some questions are erroneously framed اس کے لئے آپ اور میں قصوروار نہیں yes please yes میں بلکل نہیں کرے کیونکہ جو article 55 کہتا ہے the judgment of civil court would be binding not the criminal court would be binding on the civil court thank you مجھے بہت خوشی ہوئی کچھ لوگ outside the province outside the city آئے اللہ آپ کو کامیاب کرے اور بہار کا شکریہ کہ اس نے آپ کو اور مجھے ایک opportunity دی to share our experience اور یہ آسف صاحب ایسے کام کرنے میں بالکل نہیں hesitate کرتے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب کہ جیج ہمیشہ سنتا ہے آج پہلی دفعہ یا دوسری تیسری دفعہ مجھے موقع ملائے سو اب آپ کو پتا چلا کہ ہمارے جاب کتنا مشکل ہے for hours or two you are continuously bearing me patiently so look at myself i do this for eight hours جزا اللہ